مولانا الرومی ضرورتیں جب یہ سارا کچھ میرے پاس موجود ہو اور میں انہی کے لئے کام کر رہا ہوں تو در حقیقت میں اپنے نفس کا عصیر ہوتا ہوں جب میں اپنے نفس کے مطمن کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو جو کا کبھی نہیں ہو سکتا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک وادی بھی سونے کی ہو جس کا مفہوم ایک حدیث کا یہ ہے کہ ایک وادی بھی سونے کی ہو تو دوسری کی طلب کرتا ہے وہ نفس سے مطمنہ نہیں ہوتا وہ نفس آگے کی آگے کی بات کرتا رہتا ہے ایک گھر لیا پر دوسرا گھر لیا پھر ایک گاڑی لی پھر دوسری گاڑی لی پھر ایک کام کے پھر دوسرا کام کے جب وہ اپنے نفس کی کہنے پر چلتا ہے تو مولانا روم کے مطابق وہ ایک نفس کا عصیر بندہ ہوتا ہے اور جو نفس کا عصیر ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی اپنی سوچ اپنے سے آگے نہیں کر سکتا جب وہ اپنے سے آگے اپنی سوچ نہیں کر سکتا وہ اپنے سے آگے کسی کو دیکھتا نہیں ہے صرف جب بھی اس کی جیگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے یا چیز سامنے آتی ہے تو اس کا نفس کہتا ہے مجھے دے دیں میں ہی مطمن ہو جاؤں اور وہ کبھی مطمن نہیں ہوتا ہے آئیں کوشش کریں کہ ہم اپنے نفس کے عصیر نہ بن جائیں اپنی خواہشات کے غلام نہ بن جائیں اپنی ضروریات کے قیدی نہ بن جائیں اور درویز اگر ہم ان کے قیدی بن گے تو ہماری ازادی سلب ہو جائے گی ہم ازادی سے کچھ ہی سوچ نہیں سکتے ہم اپنی ذات سے آگے بڑھ کر کوئی بات کر نہیں سکتے ایسا کرنے سے انسانی ترقی رک جاتی ہے انسان کبھی بھی کسی بھی اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا اس کی بشمار مسائلہ آپ کی عرض کے عرض مل جاتی ہے میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کونیگٹیم مسائلہ دینے کے ضرورت نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت زندگی کے آخری سالوں میں ہیں لیکن رشوت یا کسی بدنوانی طریقے سے پیسے کٹھے کرنا تو کوئی ان سے پوچھے کہ اللہ کے نیک بندے تم کس لیے کر رہے ہو یہ تم زندگی کے آخری سالوں میں تم تیسے استعمال بھی نہیں کر سکتے جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے ضروریات اس کے کھانے پینے کی باقی ضروریات کمی پہ آتی رہتی ہے تو وہ جب پیسے زیادہ ہو رہے ہیں اور مسلسل آئے جا رہے ہیں اور وہ زیادہ نائے زیادہ طریقے سے آ رہے ہیں اور اپنے نفس کی صرف اتمنان کیلئے کہ میرے پاس ایک بلین ہو گیا میرے پاس دو بلین ہو گیا میرے پاس چار بلین ہو گیا میرے پاس دیس پلانٹ ہو گیا تو یہ نفس تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہو گا اس سے بڑی بات کیا سکتے کہ پوری سونے کی وعدی آپ کی ہو جائے لیکن پھر بھی دوسری وعدی کی طلب ہو گی اس لیے اپنے نفس کا اثیر نہ ہونا چاہیے اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہونا تو پھر کیا کرنا چاہیے بڑی سادہ سی بات ہے با مقصد زندگی ہو تو اپنے مقصد کی لگن ہونی چاہیے اس کی طرف دیکھنا چاہیے اس کا پیشن ہونی چاہیے مقصد سب سے بڑا کیا ہے اللہ کی عبادت اللہ پر امان لانا اور اللہ کی مقلوب کی خدمت کرنا اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانا آپ کا ملک ہے اپنے ملک کی خدمت کرنا آپ کے ملک کے اندر لوگوں کی ضروریتیں ان کو پورا کرنا یعنی یہ وہ مقاصد ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے جن کی کوئی لیمڈ نہیں ہے آج بھی آپ خیرات کا کام کرنا چاہیے تو بے شمار کام کر سکتے ہیں مجھے کبھی دو دن چار دن پہلے کسی صاحب سے ملنے کا مقامل ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو رسلانی والے کھانا کھلاتے ہیں ہر روز پیس ہی بجر کر لیں تو کئی کروڑ پیس چاہیے لیکن ابھی بھی بے شمار لوگ ہیں جو اور چار لاکھ لوگوں ہوں گے جن کو کھانے کی ضرورت ہے کپڑے کی ضرورت ہے تو اپنی ذات سے بہر نکل کر دیکھیں گے پھر اس کے لیے میدان ہی میدان ہے اور اس کا اثیر ہو جائیں اس کے غلام بن جائیں اس کے شوق میں اپنے آپ کو کپا دیں انشاءاللہ اللہ تعالی اس کا آپ کو بہترین عجر تا فرمائے گا بہت بہت شکریہ